اسلام علیکم اس وقت سوشل میڈیا کے ڈیفرن پلیٹ فاؤنز پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں جو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ چھوٹے سی ویلاغ میں دو تین منٹ میں آپ کے ساتھ شیر کر دوں پہلی خبر یہ ہے کہ ایک مشہور سنگر ہے پنجاب کے ملکو پنجابی گانے گاتے ہیں بڑے مشہور ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو گرفتاری کی وجہ کیا ہے دوسری خبر یہ آئی ہے کہ شیر افضل مروت کو آج ہی ابھی کچھ دیر پہلے ریکارڈنگ سے کچھ دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ کے مین ویڈ سے گرفتار کر لیا گیا ہے دوسری خبر یہ ہے کہ امران خان نے فواج چودری کے حوالے سے ایک کچھ گفتگو کی ہے دورانے سمات جیل کے اندر جب ان کے سمات ہو رہی تھی تو وہ چیزیں بھی میں آپ کے ساتھ شیر کرنے جا رہا ہوں پہلی خبر جو ملکو کے حوالے سے ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو امران خان کے لیے گانا گیا ہے قیدی نمبر آٹ سو چار کیوں گیا اس بحاف پر ان کو گرفتار کیا البتہ ان کے پر چارجز کچھ اور لگائے گئے لیکن ریزن یہی بتائی جا رہی ہے کہ آرٹس کو صرف اس سے گرفتار کیا کہ انہوں نے ایک پیڈ گانا گیا اس پارٹی نے اس کو پیسے پی کیے اور اس کے بعد انہوں نے اس پارٹی کے لیے گانا تیار کر کے گا دیا اس کو اس گانے مزائز کی بات دو چار جملے ایسے ہیں جو امران خان کے مخالفین کو اور بالخصوص طاقت اور لوگوں کو پسند نہیں آئے اس بحاف پر انہوں نے ملکوں کو اٹھا لیا ہے چارجز اب پتہ نہیں کیا کچھ لگاتے ہیں اس کے پر یہ الگ بات ہوگی دوسرا شیر افضل مروت لاہور آئے اور ہائی کورٹ لاہور کی کے مین گیٹس سے گرفتار ہوئے اب میں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کیا کرنے آئے تھے اس بحاف پر آئے تھے شاید انہوں نے کچھ عرصے میں کچھ ہی دنوں میں اعلان کیا تھا کہ لاہور میں پندیان میں انہوں نے کمپینٹ شروع کرنی تھی جلسے جلوس کرنے تھے پی ٹی آئی کے لیے الیکشن کمپینٹ کرنی تھی تو اس حوال سے شاید ہائی کورٹ سے انہوں نے اجازت لینی ہوگی یا یہاں پر پری بیل کوئی کروانی ہوگی اس لیے ان کو یہاں پر آنا پڑا اور ان کو یہاں پر گرفتار کرنیا گیا ہے اب کئی پر وکیل گرفتار ہو رہے ہیں کئی پر سیاستدان گرفتار ہو رہے ہیں اور اب آرٹس جو ہے ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے یہ چیزیں جو ہے حکومتوں کو جو ہے نقصان دیتی ہے طاقت ورن لوگوں کو نقصان دیتی ہے اس سے پاکستان کا امیج بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا لوگوں کے اندر جو جذبات پہلے سے بڑے پڑے ہیں کسی وجہ سے وہ مزید متاثر ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ایسی حرکتیں کرنی چاہیے دوسر شیر افضل مروت پنجاب کا مہمان تھا تو اس سے یہ سلوگن بھی آگے جاتا ہے کہ کئی نہ کئی لسانیت کی جنگ بھی اس کو آپ ہوا اور فضا دینے کی کوشش کر رہے ہوتے تو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے باقی آرٹس بچارے وہ تو کوئی بھی پیسے دے دے کل ملکو کو اگر نوازشری پیسے دے دیتا ہے آصف علی زداری پیسے دے دیتا ہے تو وہ کہہ دے کہ جناب ہمارے لئے گانہ تیار کریں ایک نغمہ تیار کریں ہماری پارٹی کے لئے تو وہ اس کے لئے بھی تیار کر لیں گے تو آرٹس کا کام تو یہی ہوتا ہے پرفارم کرنا آرٹس کا سیاست سے گوڈ کے ساتھ بیٹ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ کسی بھی اب راحت فضلی خان نے تحریک انصاف کے لئے بھی گانے گائے ہوئے اسی طرح پی ایمل این کے لئے بھی گانے گائے ہوئے تو آپ اس کو کیوں نہیں اٹھاتے ہیں دوسرا جو فوچ حدری کے حوالے سے بات سامنے کہ امان خان نے دورانے سمات جیل میں گفتگو کی کچھ صحافی اور وہ کلاس ہے اس سے بتایا کہ یہ فوچ حدری بچانے کو کیوں پکڑا ہوا اور یہ پیلنٹ سوال بھی تھا کہ فوچ حدری انتہ پریس کامپنس بھی کر دی ہے اس نے تحریک انصاف سے کنارہ کشری بھی اختیار کر لی اور آئی پی پی جوائن بھی کر لی ہے جانگی ترین کے ساتھ بھی جا کر بیٹھ چکے لیکن مسئلہ یہ ہے شاید کہ انہوں نے دل سے پارٹی کو جوائن نہیں کیا چانگی ترین اور آئی پی پی کے جلسوں میں وہ نہیں جاتے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنی پرائیوٹ محفلوں میں فوچ حدری صاحب جو ہے وہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سخت گفتگو کرتے ہیں ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے زیادتیاں کی ہمارے ساتھ ایک جگہ سیاست دان گرفتار ہوئے ہیں ایک جگہ آرٹس گرفتار ہو رہے ہیں کئی پر صاحب جو کو اٹھایا جا رہا ہے ماذا عجیب و غریب یہ شاید زیادت کا دور جو ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑا سنا تھا یقین بھی نہیں آتا تھا شاید یہ اسی طرح کا دور اب دوبارہ فیس سے ہم گزر رہے ہیں یہ چیزیں پاکستان کو پاکستان کی ایمیج کو متاثر کرتی ہیں انہوں خبریں جو ہے اس میں میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے اس پلاؤگ میں آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصحاب ضرور کر سکتے ہیں میں اس طرح کوئی اپنی اپنی نہیں دوں گا اللہ حافظ اپنا بہت خیان دکھئے